اور ہی ایک مضبط اور دوسرا منفی وہ جن میں ہمت اور حوصلے کا فقدان نہیں ہوتا ہمیشہ مضبط سوٹ کے ساتھ ملک کو مسائب اور مشکلات کی چکی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہم میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو ملک کے حالہ سے مایوس اور متنفر ہو کر اپنے ملک سے مایوس اور متنفر ہو کر ہو جاتے ہیں تب ہی شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علام اقبال نے فرمایا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یہی نہیں جناب والا حضرت علامہ نے ہمیں یوں بھی متنبع کیا کہ اگر افراد ملک کی فکر نہیں کریں گے اور اس کی حفاظت کا سامان باہم نہیں پہنچائیں گے تو پھر ایسے میں ایسی قوم کے بربادی کے فیصلے بھی آسمانوں پر مرتب ہوا کرتے ہیں وطن کی فکر کرنا دام مصیبت آنے والی ہے تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں جناب والا ہمارا ملک پاکستان سیاسی معاشی اور معاشیتی تباہی کے جس دہانے پر پہنچ چکا ہے یقیناً وہ ہماری ناقیبت اندیشی کا نتیجہ ہے ملک وطن کی روبہ زوال اور دیگر گھو حالت کو دیکھ کر اکثر لوگ یاس و ناومیدی کا شکار ہو چکے ہیں اور ملک سے متنفر ہو کر اس شجر ہی کو کٹ دینا چاہتے ہیں جس پر ان کا اپنا وصیرہ ہے یہاں تک سکے اکثر نوجوان اس ملک کو ہی خیر بات کہہ دینا چاہتے ہیں لیکن میں ان مایوس اور ناومید افرادوں کو مصور پاکستان کا یہ پیغام جناب والا آپ کے توسوس سے پہنچا دینا چاہتی ہوں ڈالی گئی جو فصل خضا میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحابے باہر سے صدر علی بکار مشکل وقت میں ملک اور قوم سے علی تک ہو جانا سراصر مفاد پرستی کے مطابق ہے جناب والا شاہد مشرق حکیم الامت حضرت علمہ اقبال نے فرمایا ملک کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ جناب والا اپنے وطن اور ملک کے حالت زار کے تناظر میں اپنی تقریر کو کچھ اس طرح سمیٹنا چاہوں گی کہ آج کا مصرہ تقریر خداف موضوع کی وضاحت ہو جائے اور میری تقریر کا تکمیلہ بھی یہ جو فصلے گل ہے یہ فصلے گل جو ہے روٹی ہوئی گلستہ سے یہ فصلے گل جو ہے روٹی ہوئی گلستہ سے تیور سوچ رہے ہیں شجر کے بارے میں تیور سوچ رہے ہیں شجر کے بارے میں شکریہ یہ تھی فاطمہ خان اور میں چاہوں گا کہ ان کی حاصلہ افضائی محنت اور کاوشوں کے لیے بہت زوردار تالیاں وطن کے جان اسار ہیں وطن کے کام آئیں گے ہم اس زمین کو ایک روز آسمان بنائیں گے اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے اگلے شریک کی مقابلہ کو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں زرہ ہے موسیقی 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 میرے سامنے میرے سامنے لوگوں کا تھاٹھے مارتا سمندر عالم برزخ میں موجود ہے لوگوں کے مختلف گروہ دکھنے میں آ رہے ہیں ہر فرد ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز میں نظر گماتا ہوں تو ایک سمت لوگوں کا جمع گفیر ایک شخص سے مخاطب ہے دور سے دیکھتا ہوں تو ایک دبلہ پتلا فرد ہے سر پر ایک لمبی سی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اردگرد لوگوں سے دریافت کرتا ہوں کہ یہ عظیم شخصیت کون ہے جس اس سے پوچھتا جاتا ہوں وہ مجھے دو ہی الفاظ پر ٹالتا جاتا ہے محمد علی آلی بقار یہ سب دیکھتے دیکھتے بہت سے سکول کے لہو لہان بچے اس ہستی کی جانب بڑھتے ہیں دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی بارودی حادثے کا شکار ہوئے ہو سارے کے سارے کتار بنائے اس ہستی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ دیر گزرتی ہے اور بہت سی نننی بچیاں اس ہستی کے سامنے آکھڑی ہوتی ہیں کہ جن کے کپڑے اجڑے ہوئے گالوں پر سرخ تماشوں کے نشان ہے دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی گہرے سانہے کا شکار ہوئی ہو اور کہ جن پر بہیمانہ تشدد کیا گیا ہو گرد گرد لوگ اور جمع ہو جاتے ہیں اس وسیح حجوم کو چیرتا ہوا ایک نوجوان بھی اس ہستی تک جا پہنچتا ہے کہ جس کی گردن میں فاسی کا پھندہ موجود ہے دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ برسوں سے فاسی زدہ ہو پر اب بھی انصاف کا منتظر ان افراد کی روانی یوں ہی چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے کہ کبھی زخمی نوجوان آتے تو کبھی معصوم بچے کبھی عمر رسیدہ عورتیں آتی تو کبھی کم سن لڑکیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ حجوم و قافلے کی شکل اختیار کر جاتا ہے میں قائد آزم محمد علی جنہ کو یہ سب دیکھنے کے بعد بھی مثل چٹان کھڑا دیکھ کر میرے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں میں دورتا پکارتا گبراتا قافلے کی جانب بڑتا ہوں حفاظت پر معمور اہلکار مجھے روک دیتے ہیں باویلہ کرتا ہوں تو سارے اہلکار ہم آماز ہو کر پکارتے ہیں